بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج چونکہ جمعیرات ہے اور جمعیرات کے دن میں آپ کو بہت اہم جو وظائف ہیں بتایا کرتا ہوں بے شمار آپ کے میسجز آتی ہیں ای میلز آتی ہیں سارے تو انشاءاللہ تعالی ان کے جواب بھی میں جو جو وقت ملتا ہے دیتا رہتا ہوں آج کا وظیفہ بڑا آسان ہے ہر ایک کو پڑھنے میں بہت دکت ہے چاہے کوئی پڑھا ہو انپڑھ ہو ہر مسلمان جو ہے اس کے لیے بہت آسانی ہے لیکن میں ایک بات جو دراتا کوشش کریں اپنی پوری رزق حلال کھایا ہوا ہو اور باوضوع حالت میں اور جس طرح میں بتاؤں اس طرح اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی آپ کو کتنی عزتوں سے نعمتوں سے ترقیوں سے اور جو ہے وہ نواستہ ہے اللہ تعالی اور کتنے مسائب و علام جو ہے وہ چھٹ جائیں گے آج کا وظیفہ ہے اللہ تعالی کا اسم جمالی ہے یا عظیمو یا عظیمو میں دوبارہ دور آ رہا ہوں اس کا مطلب ہے اپنی ذات و صفات میں بزرگ و برتر بڑا بردبار اور برداشت والا یہ عظمت والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور اللہ تعالی اپنی شان میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے اس کی عظمت اس کی کبریائی ہر شہ پر حاوی ہے اور اس کا ہر کام عظیم ہے وہ آسمان و زمین کا مالک ہے وہ عظیم ہے رزق دینے میں وہ عظیم ہے سب سے زیادہ پاک ہونے میں منزع ہونے میں وہ اپنی طاقت کے لحاظ سے عظیم ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا جو ہے معاف کرنے میں عظیم ہے وہ ستارل ایوب ہونے میں عظیم ہے وہ معاف کرنے میں اور جو لوگوں پہ رحم کرنے میں وہ رحیم و کریم ہونے میں عظیم ہے اور وہ اپنے دوستی میں بھی عظیم ہے وہ اپنے جبار و کہار ہونے میں بھی عظیم ہے وہ اپنی رحمت میں عظیم ہے علم میں عظیم ہے حکم میں عظیم ہے عدل میں انصاف میں عظیم ہے حسن و جمال میں عظیم ہے کرم اور فضل میں عظیم ہے یعنی گویا جو الفاظ ہمارے وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے سامنے اور جو شخص اس کی اس صفت کو یاد کرتا ہے یا عظیموں جو ہے اس صفت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی عظیم بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی جو ہے اس کو تو ہم نہ پی نہیں سکتے ہمارے حیاتہ تحریر میں نہیں آ سکتی ہماری سوچ اور فکر سے وہ بلندر ہے اور کائنات اس کا شہکار ہے اس رب تعالیٰ کا اور وہی اس کا خالق ہے اور اس کی عظمت کی دلیل ہے آپ دریاؤں کو سمندروں کی روانی کو دیکھیں پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھیں آپ باغوں میں لدے ہوئے پھلوں کو دیکھیں آپ پرندوں کی خوبصورت آوازوں کو دیکھیں جس طرف آپ چلیں گے جس طرف آپ غور فرمائیں گے اس کی عظمت جو ہے وہ آپ کو پتہ دے گی تو یہ اس میں پاک جو ہے جیسے میں نے ارس کیا جمالی ہے اس کے عداد جو ہے وہ نوٹ کر لیں دس سو بیس ون زیرو ٹو زیرو دس سو بیس اس کے جو ہے وہ عداد ہیں اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں جو ہے وہ میں بہت زیادہ قابل تعظیم ہو جاؤں اور بلکہ اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتا ہے یا مقفی علوم بندے کی بڑی خواہش ہوتی ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں ہمیں کو خاص وظیفہ بتائیں ہم مقفی علوم جو ہے ہمیں آنے شروع ہو جائیں تو وہ اس مبارک کو بعد نماز شاہ پانچ ہزار مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اگر پڑے تو انشاءاللہ اس کو مقفی علوم جو ہے اس پہ آیا ہو جائیں گے اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ جہاں میں جاؤں مجھے عزت سے پیش آئے لوگوں کے قلوب میں میری محبت بن جائے جاگزی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ دس سو بیس مرتبہ اس اسم پاک کو پانچ مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑے اور اس کو تین ماہ تک پڑتا رہے انشاءاللہ تعالی ہر آدمی جو اس کے سامنے اس کی نظر کے سامنے آئے گا وہ آتے ہی اس کی جو ہے وہ عزت کرے گا اور اس آدمی کا جو ہے مرتے دم تک یہ دائمی عزت اللہ تعالی اس کو عطا کر دے گا اور لوگ اس کی عزت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح اس اسم پاک کا اگر کوئی آدمی ورد کرے اور اس کا دشمن وہ سمجھتا ہے کہ بڑا طاقتور ہے میں اس کے شر سے نہیں بچ سکتا اور بار بار اس پہ حملے ہو رہے ہیں تو وہ شخص اس اسم پاک کو یا عظیموں کو تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ اکیس دن تک پڑے اول آخر درود پاک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی وہ جو طاقتور دشمن اس کی حیبت بھی کم ہو جائے گی اس پہ اس کا جو روب ہے وہ بھی اور وہ نقصان پہنچانے سے باز رہے گا نقصان پہنچا بھی نہیں سکے گا اسی طرح اگر کسی شخص کو غربت اور افلاس ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جس کام میں ہار ڈالتا ہوں اسی میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو شک پڑتا ہے جی ہمارے کسی نے رسک بند کر دیا ہے روزی بند کر دیا ہے ہمارا کاروبار جو ہے بند کر دیا ہے ہم پہ جادو ٹونہ ہو گیا اور بعض اوقع ہوتے بھی ہیں ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کرتے ہیں اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں تو ایک قضاء مولک ہوتی ہے اگر اس کے لیے صدقہ خیرات یا یہ وظیفہ پڑھا جائے تو یہ وظیفہ وہ ہے جو قضاء کو بھی بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کوئی شخص اس کو پڑھنا شروع کر دے اس اسم پاک یا عظیموں کو سات سو ستتر مرتبہ ٹپل سیون ٹائم اگر پڑھے اول و آخر سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ ستر روز تک مسلسل کوئی آدمی اس کو اور صبح کے وقت صبح کی نماز سے پہلے اگر پڑھ لے یا سنتا فرضوں کے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ ستر دن کے اندر اندر جس کام کو ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیابی ہوگی کاروبار میں کامیابی ہوگی اگر کسی دفتر میں کام کرتا ہے وہاں اس کی ترقی ہونی شروع ہو جائے گی اور حالات بالکل بدل جائیں گے فاکہ کشی جو ہے وہ فاکہ کش بھی ہوگا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ خود لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کر دے گا اور جب یہ کام ہو جائے تو شکرانے کے نفل ادا کریں اور کوئی شہرینی بچوں میں بھی تقسیم کریں غربہ کو کھانا کلائیں اور نیت کر لیں اللہ تعالیٰ جنجو ترقی کاروبار میں دیتا جائے ساتھ ساتھ خیرات بھی کرتے چلیں اسی طرح کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے ملازمان نہیں مل رہی بے روزگار ہے بڑے نوجوانوں کے مسائل ہیں وہ شخص اس اسم پاک کو بیس سو چالیس مرتبہ دو ہزار چالیس مرتبہ آبولو آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ چالیس روز تک پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ملازمت کے موقع اتنے آ جائیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں کونسی جوائن کروں اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دین و دنیا کی جو نعمتیں حاصل ہو جائیں اور کوئی کمی نہ رہے مجھے تو وہ چار ہزار مرتبہ روزانہ اول آخر اکیس مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑے کسی وقت صبح پڑے یا شام کو پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے دین و دنیا کی نعمتیں آ جائیں اب ایک ہے لوگ شکایت کرتے ہیں میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی تو جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ شخص اگر مستجاب دعوات بننا چاہتا ہے تو تین سو تیرہ مرتبہ سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ اکاسی روز ایٹی ون ڈیز اگر اس کو پڑے اور جب گھار سے نکلے تو نفل پڑ کے نکلے اور یا عظیموں کو سات مرتبہ پڑے بعد میں بھی اکیس دن کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کی ہر دعا قبول ہوگی بے پناہ دولت آئے گی شورت ملے گی اسی طرح کوئی بندہ چاہتا ہے جی میری ملازمت میں ترقی ہوتی چلی ہے ایک کے بعد دوسرا اگر تیسرا پرائیبیٹ ہے سرکاری ملازم ہے تو اس کے لیے بھی تین سو تیرہ مرتبہ یا عظیموں کو پڑے اول آخر سات مرتبہ درود پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ترقی مسلسل ہوتی رہے گی نافرمان بچوں کے لیے بہت زیادہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں بہت زیادہ میسج آتے ہیں کہ بچے سرکش ہو گئے ہیں بغاوت ہے کام نہیں کرتے سست ہو گئے ہیں ہر وقت ہے وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں موبائل کے سے چپڑے رہتے ہیں اس کا بڑا زبردست حال ہے اس اسم پاک کو یا عظیموں کو گیارہ سو مرتبہ زیادہ افضل یہ ہے کہ والد پڑے نہیں اگر والد نہیں پڑ سکتا ٹائم نہیں تو والدہ پڑھ لے اس کو اکیس دن تک پڑھنا ہے مسلسل اب اللہ آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ جو بیٹی بیٹا سرکش ہو سفید کاغذ لیں روز نیا اس پہ سفید کاغذ پہ یا عظیموں کو اکیس مرتبہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کو لکھنا بھی قصی ہے آپ نے زافران یار کے گلاب بہت ملتا ہے زافران سے لکھنے یار کے گلاب سے لکھ کے پانی میں گول کے اس بچے کو پلا دیں اور اس عمل کو آپ گیارہ دن تک کریں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اور قاغذ روز نیا لینے آپ نے اکیس مرتبہ جو لکھنا ہے یا عظیموں روز نیا قاغذ سفید ہو اس کو پلائیں انشاءاللہ تعالی رات کو آپ کے پاؤں کو بوسے دے کے صبح بھی پاؤں کو بوسے دے کے نکلے گا تابدار ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدوف داری سی فرمائے اللہ تعالی سب کی اولادوں کو ماں باپ کی عزت توقیر ان کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم